السلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے موز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید سبزیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی موسمی سبزیں دستیاب ہیں سبزوں میں تمام غزائی اجزاء ویٹامنز مادنیات اور خاص طور پر فائبرز بغیرہ موجود ہوتے ہیں سبزیں کھانے سے آدمی تندرست و تونہ رہتا ہے بیماریوں کے دوران سبزوں کا استعمال خاص طور پر تعقید کی جاتی ہے اچھی صحت کے لئے فریش اور سبز پتے والے سبزوں کی افادیت مسلمہ ہے آج جس سبزے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سبزے ہیں بھنڈی بھنڈی اپنے اندر بڑی خوبے اور بے شمار فوائد لیے ہوئے اس کا استعمال انسانی صحت کے لئے بھی ضروری ہے یاد رہے اس مفید سبزی کے استعمال سے چند احتیاطیں میں بتائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر بھنڈی کھانے کے بعد دو چیزیں استعمال کر لی جائیں تو یہ جان لیوہ ثابت بھی ہو سکتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ بھنڈی کے بعد ان چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے وہ کون سی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے بہت سے فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ازارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ ویوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پلس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی ویٹامن اے اور دیگر انٹی ایکسٹین جیسے بیٹا کروٹین لیوٹین وغیرہ سے برپور ہوتی ہے جو کہ عمر بڑھنے سے آنکھوں کے پٹھوں میں آنے والی تنظلی کو روکنے میں مدد دیتی ہے جبکہ موتیا کا خطرہ کم کرتی ہے کہتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ بھنڈی کے استعمال سے دمہ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جبکہ یہ دمہ کی شدت میں کمیلاتی ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اگر روزانہ کے گزا میں بھنڈی پکا کر استعمال کر لی جائے تو اس سے دمہ کے مریضوں کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ فوائد صرف دمہ کے مریض تک نہیں بلکہ یہ دمہ میں مبتلا بچوں اور ان کو کھانسی کی شکایت ہوتی ہے انہیں بھی روزانہ بھنڈی کے استعمال سے افق ہوتا ہے بھنڈی زیہ بیس کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی مفید چیز ہے زیہ بیس کے مریضوں کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنی گزا کا لازمی جلد بنا لیں بھنڈی کو مردانہ طاقت کا بھی خزانہ کہتے ہیں یہ ہیں بھنڈی کے فوائد جو آپ بھنڈی کے روزانہ استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو بھنڈی کے کھانے کے بعد نہیں کھانی چاہیے تو وہ ہیں کریلا اور مولی ماہرین گزایت نے ان دو چیزوں کو بھنڈی کے استعمال کے بعد کھانے سے نقصان دے قرار دیا ہے اس لئے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے ماہرین کا کہنے ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا ہرگز نہ کھائیں کیونکہ اس سے مہدے میں جا کر زہر بننے کا خشہ ہوتا ہے اور یہ زہر مہدے میں نقصان کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مولی بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا کھانے سے اتناب کیا جائے دوسری جو بھنڈی کے استعمال کرنے کے بعد نہیں کھانی وہ ہے مولی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی کھانے کے بعد مولی استعمال کرنے سے چہرے پر یا جسم پر سفید دبے بننے کا خشہ ہوتا ہے جس طرح مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ دبے ہلکے ہوتے ہیں جبکہ بعض اوقات یہ دبے تیز ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا علاج نہ کروایا جائے اور بعض اوقات یہ علاج سے بھی ختم نہیں ہوتے تو کیوں نہ پہلے احتیاط سے ہی کام لیا جائے تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ